ایوڈیا اور آسپاس اس وقت پچیس ہزار سے زیادہ سرکشہ کرمی تینات کر دیے گئے ہیں ان میں بارہ ہزار ایسے سرکشہ کرمی ہیں جو سادی وردی میں پورے شہر میں پھیل چکے ہیں ایوڈیا میں اس وقت چپے چپے پر سرکشہ ایجنسیوں کی نظریں ہیں کیونکہ خفیہ ایجنسیز نے پہلے سے آتنک وادیوں کے ارادوں کو لے کر الڈ جاری کیا ہوا ہے نمبر ون چانل نمبر ون شو کا چچتہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں سبھی ناتا مندیش میں اگلے کچھ دن ایوڈیا کے آسپاس چوکسی رہے گی اس وقت ایوڈیا پر سبھی کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں ریپورٹ دراصل یہ ہے کہ 22 جنوری کو لے کر خفیہ ایجنسی نے جو الڈ جاری کیا ہے اس کے بعد پورے اتر پردیش میں سرکشہ اور بھی زیادہ کڑی کر دی گئی ہے ایوڈیا اور آسپاس کئی زلو میں کنٹرول رومز بنا دیے گئے ہیں لکھناؤں کے آگے بارہ بنگی سے لے کر گونڈا اور سلطانپور تک چپے چپے پر پینی نگاہ رکھی جا رہی ہے موسیقی ایوڈیا میں دیوالی ہے لیکن خفیہ ایجنسیوں کو شک ہے کہ ایوڈیا میں اس جشن پر آفت لانے کی تیاری ہے 22 جنوری کو ایوڈیا میں رام مندر کا ادھاٹن بھی ہے اور پھر چار دن بعد 26 جنوری بھی ہے یعنی گرثن تردیباس اب ان دو تاریخوں کو لے کر خفیہ ایجنسیوں نے ایک بڑا ایلرڈ جاری کیا ہے اس کے مطابق 22 جنوری کے آسپاس آتنکوادی حملے کا خطرہ ہے ٹارگٹ پر راجنیتہ بھی ہیں اور سرکاری ادھکاری بھی ہو سکتے ہیں دیش میں ماہول بگاڑنے کی کوشش ہو سکتی ہے اسی ایلرڈ کے بعد تمام سرکشہ ایجنسیاں چوکننی ہو گئی ہیں پی ایجنسیوں نے آتنکوادی سنگڑھنوں کی جو باتچیت انٹرسیپٹ کی ہے اس میں آتنکوادیوں سے ساتھ طور پر کہا گیا ہے کہ دھماکہ کہیں بھی ہو لیکن اس کی گونج انتر راشتی ایستر پر سنائی دینی چاہیے یعنی اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ جروری نہیں ہے کہ آتنک کا نسانہ بلکہ کسی ایسے چھت یا سمدائے کو بھی نسانہ بنایا جا سکتا ہے جس کی چرچہ انتر راشتی ایستر پر کی جا سکے ایلرڈ ایسا ہے کہ چوکننہ ہونا تو ضروری ہے لیکن ایلرڈ صرف ایلرڈ میں نہیں بلکہ ایک بڑے دائرے میں کر دیا گیا ہے ایلرڈ کے آسپاس 100 کلومیٹر کو دیش کے ہائی سیکیورٹی زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایودھیا کے علاوہ سلطانپور, گونڈا, بارابنکی یہ تین زلے بھی ہائی ایلرڈ پر ہیں ان تین زلوں کو لے کر چھے کنٹرول روم بنائے گئے ہیں اور تینوں زلوں میں اس وقت 12,000 سے زیادہ سرکشہ کرمی سادی وردی میں گھوم رہی ہیں 22 جنوری کے لیے سرکشہ کرمیوں کو اتنا زیادہ ایلرڈ رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں چپے چپے پر نظر رکھی جا رہی ہے اور اس کی وجہ ہے یہ انپوٹ خوفی ایجنسیوں کی طرف سے آئے اس میسیج میں بتایا گیا ہے کہ 22 جنوری کے آس پاس کسی گھٹنا کو انجام دے کر ماہول خراب کیا جا سکتا ہے خوفی ایجنسیوں کے دعوے کے مطابق کٹرپنتی سنگٹھن لگاتار اس بات کو بڑھاوا دینے میں لگے ہیں کہ کینسرکار ایک ورگ وشیس کے خلاف جا رہی ہے ہماس اسرائیل یود کے دوران جب بھارت نے اسرائیل کا پکش لیا تھا تو بھی اس مددے کو مددہ بنا کر پیس کرنے کی کوشش کی گئی تھی خوفی ایجنسیوں کے الیٹ کے مطابق کس سماروں کے دوران انیک راجنیتاؤں اور نوکر شاہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے آیودھیا کو فول پروف بنانے کے لیے کئی لیول پر کام چل رہا ہے اور اس کے لیے آس پاس کے زلوں کو بھی ایک طرح سے سینٹائز کیا جا رہا ہے خوفیہ سوتروں سے پتا چلا ہے کہ 20 جنوری کے بعد آیودھیا کے آس پاس کے زلوں کے لوگ اپنے علاقوں سے آیودھیا کی طرف نہیں جا پائیں گے وہیں آیودھیا دھام کے علاقے میں 20 جنوری کے بعد سے ہی باہری لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی اب آپ کو لے کر چلتے ہیں آیودھیا کے ان علاقوں میں جہاں ہر طرف سرکشہ کرنیوں کی نگاہیں ہیں یہاں وردی میں بھی سرکشہ کرنی ہے اور سادھی وردی میں بھی پولیس کے علاوہ خوفیہ ایجنسیوں کے لوگ بھوم رہے ہیں ہر نئے ویقتی پر نظر ہے آیودھیا شہر اب کلا بنا دیا گیا ہے زمین، آسمان اور پانی کا راستہ پوری طرف فول پروف بن چکا ہے قریب 13000 سرکشہ کرنی پورے آیودھیا اور آس پاس تینات کیے جا رہے ہیں یا تینات کیے جا چکے ہیں سو سے زیادہ ڈی ایس پی رینگ کے ادھیکاریوں کو آیودھیا اور آس پاس کے الگ الگ علاقوں کی ذمہ داری دی گئی ہے قریب 300 پچیس انسپیکٹر رستر کے ادھیکاری ہیں وہیں 800 سب انسپیکٹر ہیں یعنی آیودھیا شہر ایک طرح سے چھاونی میں تبدیل ہو چکا ہے کیونکہ 22 جنوری کے لیے یہاں کی سرکشہ فول پروف کرنی گئی ہے رام للا کی پرانڈ پرتیشتہ سے پہلے آیودھیا کو عوید بنانے کے لیے دو بھاگوں میں ماتا گیا ہے ریڈ جون اور یلو جون ریڈ جون میں رام مندر اور اس کے اندر کے پریسر کو رکھا گیا ہے وہیں یلو جون میں ہنمان گڑی اور کنک بھون جیسے علاقوں کو رکھا گیا ہے ریڈ جون کی سرکشہ کو پکتہ کرنے کے لیے سی آر پی ایف ایٹی ایس بم سکوائٹ اور آئی وی اور ایل آئی ایو انٹ کے جوانوں کو بڑی سنکھیا میں تینات کیا گیا ہے وہیں یلو جون کی سرکشہ کے لیے سب انسپیکٹر سی او لیول کے ادھیکاریوں کو رکھا گیا ہے اس کے علاوہ بڑی سنکھیا میں پولیس کے جوان مہیلہ جوان اور ہوم گارڈز کے جوان بھی تینات کیے گئے ہیں آئی وی ایو انسپیکٹر سرکشہ کی نظر سے دو زون یہاں پر بنایا گئے ہیں کون سے وہ زون ہے اسے غور سے یہاں پر سمجھی ہے دراصل یہ پوری تصویر اس وقت میرے سامنے ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ رام مندر ہے جو کی آئی ادھیا میں ہے اور ظاہر سی بات ہے رام لیلا کی پران پرتشتہ کو لے کر پوری تیاریاں ہو بھی چکی ہیں ریڈ زون آپ سمجھئے کیونکہ اس سے آپ کو آئی ادھیا کی سیکیورٹی پوری طرح سے سمجھا جائے گی آئی ادھیا دھام میں کا جو آسپاس کا پورا علاقہ ہے وہ دراصل یہ وہ علاقہ ہے جو کی ریڈ زون میں ہے اور یہاں کی سرکشہ بہت زیادہ کڑی کر دی گئی ہے اور کئی کمان جو دستے ہیں یہاں پر تینات کیے گئے ہیں سرکشہ کے مدد نظر یلو زون بھی اس وقت آپ کے سامنے ہیں اب یلو زون کے بارے میں سمجھئے کیونکہ اس کے باہر کا جو علاقہ ہے یعنی جو بازار ہے آئی ادھیا شہر جو ہے وہ یلو زون میں رکھا گیا ہے اور یہاں بھی سرکشہ فل پروف کر دی گئی ہے یعنی کسی بھی طرح کی کوئی چوک یہاں پر نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ تیرہ ہزار جو پولس کرمی ہیں جن کی بڑی تعداد یہاں پر ہے اس وقت پورے آئی ادھیا میں یہ تینات ہے جو تیرہ ہزار سرکشہ کرمی اس وقت آئی ادھیا کی زمین پر موجود ہے اور یلو زون میں قریب گیارہ ہزار ایسی لوکیشنز ہے ایسی جگہ ہے جس پر پوری طرح سے نظر رہے گی جہاں پر اے آئی آدھارت یعنی کی فیشل ریکنیز جن سکرینز جو ہیں وہ پوری طرح سے لگی ہوئی ہے جو چپے چپے پر اپنی نظر بھی رکھی رکھ رہی ہے بائیس جنوری کو بھارت کے نقشے پر یہ جگہ سرکشہ کی نظر سے سب سے زیادہ خاص سب سے زیادہ اہم رہے گی آئی ادھیا میں ڈرون والی فورس بھی تینات ہے جو پورے آئی ادھیا پر نظر رکھے گی وہیں بارہ اینٹی ڈرون سسٹم بھی لگائے گئے ہیں تاکہ ڈرون والے خطروں سے بھی نپٹا جا سکے آئی ادھیا دھام میں سرکشہ کے پکتہ انتجام کر لیے گئے ہیں ڈرون سے کئی کلومیٹر تک نظر رکھی جائے گی یہاں تک کہ آئی ادھیا کے آس پاس کے جو جلے ہیں وہاں پر بھی نظر رکھی جائے گی اور میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ اس لیپ ٹاپ میں یہ تصویریں دیکھ پائیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر اترپدیس پولیس کے جوان نگرانی رکھیں گے اور یہاں اب سکرین پہ دیکھئے آپ کہ کیسے فیڈ پہ نظر رکھی جائے رہی ہے اور تمام پورے سسٹم کے ساتھ اس طریقے سے یہ کہیں بھی انسٹال کر دیتے ہیں کہیں سے بھی اڑا دیتے ہیں باقی سسٹمز یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پہنی نظر رکھی جائے رہی ہے ڈرون کے جڑیے کوئی بھی ایسی بستی آرگر دیکھتی ہے کوئی بھی ایسی ایسی دیکھتا ہے تو تدکال اس پر تورید کاریوائی کی جا سکے اس کے لیے ڈرون کے مادیم سے سرولانس کا کام چل گا آیودھیا میں 21 اور 22 جنوری کا دن سب سے زیادہ اہم ہے پردھان منتری ناریندر مودی سے لے کر آم جنتہ تر ہزاروں شردھالوں آیودھیا پہنچیں گے اور اس دوران ائرپورٹ سے لے کر ریلوے سٹیشن تک سرکشہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آیودھیا ہمیشہ سے ایک ہائی ٹارگٹ زون رہا ہے اور اسی لیے وہاں کی سیکیورٹی کو بھی کڑا کیا گیا اگر ہم انٹرناشنل ائرپورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس ائرپورٹ کی سرکشہ یوں تو راج جی کی جو سرکشہ بل ہوتی ہے اس کے پاس تھی لیکن جیسے ہی ائرپورٹ اپنے مول سے روپ میں آیا اور ہم نے دیکھا کہ فلائٹس کی سنکھیاو کو بڑھائے گیا وہاں پر CISF کی تناتی کر دی گئی ہے اسی طریقے سے جو آیودھیا دھام کا ریلیسٹیشن ہے وہاں پر بھی ایسی ہی سرکشہ کی گئی ہے کائل ایس کی سرکشہ بنائی گئی ہے جو آپ دیکھتے ہوں گے کسی اور ریلیسٹیشن پر آپ کو نہیں دکھائی دیں ریپورٹ ہے کہ 21 اور 22 جنوری کو لکھناؤں آیودھیا راشفی راجمارگ نیچی وانوں کے لیے بند کر دیا جائے گا اور صرف انہی گاڑیوں کو اجازت ہوگی جو مندر کے اوڈھگاٹن کے لیے پہنچ رہے ہیں 21 اور 22 جنوری کو آیودھیا اور لکھناؤں ایئرپورٹ دونوں جگہ ملا کر 200 سے زیادہ ہیلیکاپٹر اور ویمانوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف ہوگا 22 جنوری کو 25 سے ادھک چارٹر ویمان آیودھیا میں لینڈ کریں گے اس کے علاوہ کریب 100 لوگ ہیلیکاپٹر سے بھی آنے والے ہیں 22 جنوری کو پرانٹ پر تشٹھا ہے لیکن اس سے پہلے آیودھیا میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے چیکنگ ہو رہی ہے سیکیورٹی دیکھیں سکروٹری دیکھیں سیکیورٹی کی کس طریقے سے ہو رہی ہے 22 جنوری کو لے کر کئی اپری اگھٹناوں کو لے کر انپوٹس بھی آ رہے ہیں ایسے میں رو آئی بی کے تمام لوگ جو ہیں وہ سیکیورٹی پر پہنی نظر رکھے ہوئے ہیں آیودھیا میں ہر جگہ پولیس دیکھی جا سکتی ہے کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں پر سرکشا سے جوڑی کوئی چیز نظر نہ آئے 21 اور 22 جنوری کو آیودھیا میں سب سے زیادہ وی آئی پی مومنٹ ہونے جا رہی ہے آیودھیا میں صرف وی آئی پی سرکشا کے لیے ڈی آئی جے ازتر کے تین ادھکاری تینات ہیں 17 ایس پی اور 40 ایس پی سرکشا کو دیکھ رہے ہیں 82 ڈی سی پی کو خاص وی وی آئی پی سیکیورٹی میں تینات کیا گیا ہے 90 انسپیکٹر اور ہزاروں کونسٹیبل کے ساتھ پی سی کی چار کمپنیاں بھی تینات کی گئی ہیں آیودھیا میں پرویش کے لیے 6 انٹری گیٹ بنایے گئے ہیں سرکشا میں کوئی بھی چوک نہ ہو اس کے لیے بہت کڑے انتیجام کیے گئے ہیں اس لیے ہر انٹری گیٹ پر سگن چیکنگ کی جاری ہے اس کے ساتھ ہی راملیلا پرانڈ پرتشتہ کارکرم کو دیکھتے ہوئے ہوتل، گیسٹ ہاؤس اور دھرم شالاؤں میں بھی رکنے والے لوگوں کے بارے میں کروش شک کیا جارہا ہے اور کوشش یہی ہے کہ جن کے پاس نمانترن پتر ہے کیول انہی کو رکنے کی انمتی دی جائے آیودھیا میں سوٹ خاص خاص جگہوں کی بھی سرکشا کڑی ہے ہائیوے پر نظر رکھی جارہی ہے سریوں کے کناروں پر بھی آیودھیا میں ہزاروں لوگ باہر سے آئیں گے 22 جنوری سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ایسے میں آیودھیا میں ٹریفک بڑی سمسیا بن سکتا ہے اسی کو لے کر بڑا انتظام سڑکوں پر بھی کیا گیا ہے ٹریفک پر نظر رکھنے کے لیے ڈیڑھ ہزار سے زیادہ کیمرے لگائے گئے ہیں کیونکہ جب ہزاروں لوگ اپنی گاڑیوں سے آئیں گے تو بڑے بڑے چوک چوراہوں پر پولیس کے لیے جھنوٹی بڑھ جائے گی 20 جنوری کو رام للا کی پران پرتشتہ ہونی ہے اس سے پہلے زمین سے لے کر آسمان تک پکتہ سرکشا کے بندوبست آئیودھیا میں نظر آ رہے ہیں میرے ٹھیک پیچھے آپ cctv کیمراز دیکھ پا رہے ہیں یعنی کہ تیسری آنکھ بھی آپ کی ہر موومنٹ پر نظر رکھنے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ 10 ہزار سے زیادہ اسی طریقے کے cctv کیمراز ہر سمبیدن شیل علاقے میں رکھے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی سنگدکت گتیوٹی ہو اس پر پینی نظر رکھی جائے آئیودھیا میں جو لوگ مہمان کے طور پر آ رہی ہیں ان کی سرکشاں مائنے رکھتی ہے ایسے لوگوں کو جو پاس دیے جا رہے ہیں اس کی بھی بار کوٹنگ کی جا رہی ہے آئیودھیا میں جو دوسرے پریٹک ستھل ہیں وہاں بھی سیکیورٹی کا خاص انتظام کیا گیا ہے دیکھا جائے تو اس وقت آئیودھیا ایک طرح سے نیشنل کیپیٹل بن چکی ہے جس کی سرکشا اس وقت سرکار کے لیے سب سے بڑی پراتھ مکتا ہے